ایک مرتبہ ایک یہودی جو توریت کا بہت بڑا عالم تھا تو وہ حضرت امام علی بن بطالب کے حدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے جناب علی بن بطالب میں نے عرب کے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ سرزمین عرب میں آپ سے بڑا اور کوئی عالم موجود ہی نہیں تو حضرت امام علی بن بطالب نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا جان لو کہ اس وقت ساری زمین پہ ہی مجھ سے بڑا اور کوئی عالم موجود ہی نہیں اور یہ جو علم میرے پاس موجود ہے تو یہ علم مجھے اللہ کے رسول نے عطا کیا ہے اور یہ علم اللہ کے رسول کو خود اللہ نے عطا کیا ہے تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اے جناب علی بن بطالب تو پھر ٹھیک ہے آج میں آپ سے ایک ایسا عجیب و غریب سوال کروں گا کہ اگر آپ نے مجھے میرے اس سوال کا صحیح صحیح اقل مندانہ جواب دے دیا تو میں آپ کے نبی کے دین کو قبول کرلوں گا لیکن اگر آپ نے مجھے میرے اس سوال کا صحیح صحیح اقل مندانہ جواب نہ دیا تو پھر یقیناً آپ کے نبی کا دین ایک جھوٹا دین ہے تو حضرت امام علی بن بطالب نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک وہ سوال کرو تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اے جناب علی بن بطالب میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر اس زمین پہ سب سے پہلے خون کا قطرہ کس کا گرہ تھا تو حضرت امام علی بن بطالب نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا تو پھر جان لو کہ تم قوم یہود یہ سمجھتے ہو کہ جب آدم کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حابیل کے قتل ہونے کے بعد حابیل کے جسم سے جو خون کا قطرہ اس زمین پہ گرہ تھا تو وہی خون کا قطرہ سب سے پہلے اس زمین پہ گرہ تھا حالانکہ اے بندہ خدا تم یہودیوں کی یہ بات سو فیصد غلط ہے تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اے جناب علی بن بطالب اگر ہم قوم یہود کی یہ بات غلط ہے تو پھر اس زمین پہ سب سے پہلے خون کا قطرہ اور کس کا گرہ تھا تو حضرت امام علی بن بطالب نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا تو پھر اب جان لو کہ اس زمین پہ جو سب سے پہلے خون کا قطرہ گرہ تھا تو وہ خون کا قطرہ آدم کی زوجہ حضرت بی بی ہوا کے خون کا قطرہ گرہ تھا کیونکہ جب حضرت بی بی ہوا نے اپنے سب سے پہلے بیٹے حضرت حابیل کو جنم دیا تو جنم دینے کے بعد آپ کے جسم سے جو خون نفاس کا پہلا قطرہ اس زمین پہ گرہ تھا تو وہی خون کا قطرہ اس زمین پہ سب سے پہلے گرہ تھا دوستو یاد رہے کہ نفاس عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خون کے جو ایک عورت کے جسم سے بچہ پیدا ہونے کے بعد نکلتا ہے ایسے خون کو خون نفاس کہتے ہیں اور دوستو یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ اس یہودی نے حضرت امام علی بن بطالب سے یہ جو سوال کیا تھا تو یہ سوال بحار الانوار کے والیوم نمبر چھتیس میں موجود ہے اور بحار الانوار کے علاوہ اسی سوال کا ہی ایک طریق آج سے ایک ہزار سال سے بھی پہلے لکھی گئی احادیث کی ایک موتبر ترین کتاب کتاب القافی کی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اکاسی میں بھی واضح طور پر موجود ہے بس پھر اب جیسے ہی اس یہودی نے یہ دیکھا کہ حضرت امام علی بن بطالب نے تو اسے اس کے سوال کا صحیح صحیح اور اکل مندانہ جواب دے دیا ہے تو پھر وہ یہودی بھی یہ کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہے دوستو افسوس کہ نہ ہمیں اللہ کے نبیوں کے نام آتے ہیں اور نہ ہی ہماری اولاد کو جب ہمیں اللہ کے نبیوں کے نام ہی معلوم نہیں تو ہم نے ان کی صیرت اور سنت پر پھر کیسے عمل کرنا ہے تو دوستو اسی مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک سال کی تحقیق ریسرچ اور محنت کے بعد اللہ کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کے ایک مکمل اور مستند شجرہ نصب کو بنایا ہے دوستو اس شجرہ نصب میں ہم نے انبیاء کرام کی ناموں کو بالکل اسی ترتیب کے ساتھ لکھا ہے کہ جس ترتیب سے اللہ نے اپنے ان نبیوں اور پیغمبروں کو اس زمین پر بھیجا تھا جیسے کہ اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا پھر حضرت عدریس علیہ السلام پھر حضرت نوح علیہ السلام پھر حضرت خود علیہ السلام پھر حضرت صالح علیہ السلام پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت لوت علیہ السلام پھر حضرت اسمائیل علیہ السلام پھر حضرت اسحاق علیہ السلام پھر حضرت یاکوب علیہ السلام پھر حضرت یوسف علیہ السلام پھر حضرت ایوب علیہ السلام پھر حضرت شعیب علیہ السلام پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حضرت حارون علیہ السلام پھر حضرت زلقفل علیہ السلام پھر حضرت دعود علیہ السلام پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پھر حضرت الیاس علیہ السلام پھر حضرت الیسا علیہ السلام پھر حضرت یونس علیہ السلام پھر حضرت زکریہ علیہ السلام پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام پھر حضرت یحی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر اسی طرح آخر میں اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس زمین پر بھیجا دوستو اگر آپ اپنے گھر بیٹھے انبیاء کرام کے اس مکمل اور مستند شجرہ نصب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی ہماری ویب سائٹ www.islamiccharts.com کو وزیٹ کریں یا پھر آپ ہمیں ہمارے واتس ایپ نمبر 03187314447 پر رابطہ کر کے بھی انبیاء کرام کے اس مکمل اور مستند شجرہ نصب کو بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں